اگر آپ نے اپنی سیریز کی پچھلے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے سو ایس سجس کی پہلے آپ انہیں دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے دن پلیز لائک کریں گا اپیسوڈ کی شروعات میں لیزے سے کہتا ہے کہ سوری میں نے تم پر ڈاؤٹ کیا بٹ مجھے پتا ہے کہ تم وہی لڑکی ہو لیکن شیئی سے کہتی ہے کہ بھلے تمہیں پتا ہو بٹ میں تو کچھ نہیں آت مجھے کچھ بیاد نہیں ہے اس لئے میں پہلے کی کوئی بات نہ دیا رکھ کے ایک نئی شروعات کرنی چاہیے لیزے کہتا ہے کہ ہم فرینڈز تو بنی سکتے ہیں تبھی اس کی نظر پڑتی ہے اس کارڈ پر دوکی جو کہ اس نے دو سال پہلے لیزے کی بیگ میں سے لیا تھا اس سے لیزے کو پتا چل سکتا تھا کہ شیئی کو سب کچھ یاد ہے اس لئے اسے اٹھانے کے چکر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے لیزے کافی سپرائز تھا لیکن شیئی کہتا ہے کہ اب تو ہم فرینڈز ہیں نا تو اتنا تو چلتا ہے لیزے پوچھتا ہے کہ تمہاری میموری چلی کس طرح گئی تھی ان شیئی کہتا ہے کہ وہ اس کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا پوری بات مجھے بھی یاد نہیں لیزے اس سے کافی مانگتان یہ بول کے چلی جاتی ہے کافی بنانے کے لیے کہ کافی پی کے ہاں سے چلتے بننا یہاں پہ لیزے کو ایک اکبار کا ٹوڑا ملتا ہے جس میں شیئی کے پاپا کی سوسائیڈ والی خبر تھی لیزے کافی پی کے اسے بول کر چل جاتا ہے کہ جو ڈریس میں تمہارے لے لائے ہوں پلیس کل تم اسے پین گیا نا اس کے جانے کے بعد شیئی کی نظر بھی اس پر پڑتی ہے جو کی پینٹنگ بتلتے ہوئے وہاں سے نیچے گر گئی تھی لیزے ان کے بارے میں نیٹ پر سرچ کرتا ہے جس میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجھے سنڈرائز بہت زیادہ پسند ہے اور شیئی نے بھی بلکل ایسا ہی بولا تھا کہ میرے پاپا کو سنڈرائز پسند ہے اس کی میں فوٹو لینے کے لئے یہاں پہ آئی ہوں لیزے نے شیئی کو ہاؤمینگ کے لو فرم جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور ہاؤمینگ ہی ان مسٹر کی کمپنی کے لیگل پرسن تھے یعنی کہ اسے تھوڑا پتا چل گیا تھا کہ وہ شیئی کے ڈیڈ ہیں شیئی جب اس ڈریس کو پینک کی آتی ہے تو جیسی کہ اسے پہچان لیتی ہے کیونکہ ای ڈریس اس نے ڈریور کی ہاتھ میں دیکھی تھی اور اسے لگنے لگتا ہے کہ شیئی کا پھر اس ڈریور کے ساتھ ہے لیکن جب چوچو اس ڈریس کو دیکھتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہی ڈریس ہے جو کہ اس نے لیزے کے آفیس میں دیکھی تھی یہ ان سبھی کو میٹیمو گلاتی ہے ہوتل کی بھوکنگز کافی کم تھی اور یہاں پر ملنے والا کھانے کا سمان بھی آؤڈیٹڈ ہو چکا تھا چوچو کام شیئی کو ہی دیتی ہے یہ چیک کرنے کا کہ کونسی چیز یہاں پہ زیادہ کھائی جاتی ہے اور کونسی کم اور کونسے پروڈکٹ کو یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیزے اپنے کیمرمن انکل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوں مسٹر سو کی فیملی کو جانتے تھے اور یہ ان کے کافی اچھی فرینڈ تھے جو بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹی اور وائف جرمنی میں رہتے تھے پر بیماری کے ویسے اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر وہ اسے اکھیلا رہنا پڑا اب تو لیزے کو پکا شہر ہو گیا تھا کہ اس دن جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ شیئی کے ڈیڈی تھے اور شیئی اس دیش میں واپس صرف اپنے پاپا کے قاتلوں کا پتہ کرنے آئی ہے جس میں سے وہ لیزے پہ بھی شک کر دی ہے جیسکا شیئی سے پوچھتی ہوتی ہے کہ تمہیں وہ ڈرائیور ہی ملا تھا یہ تو لیزے کہنے پر اس کے پر نظر رکھنے کے لیے تھا لیکن جیسکا اور سوچ لیتی ہے کہ وہ تو شیئی کو ہی دیکھنے آیا ہے شیئی سے پوچھتی ہے شین ہینگ مینگ کے بارے میں یعنی کہ جس کا نام اس نے اس کانٹریکٹ میں دیکھا تھا جیسکا بتاتی ہے کہ وہ دو سال پہلے تو صرف یہاں پہ اسسٹین تھے لیکن اب تو بہت بڑی اونچی پاسپ ایک دم سے پہنچ گئے ہیں چوچو کے بڑے پہ بہت بڑی پارٹی ہونے والا تھا جس میں یہ ہینگ شینگ مینگ بھی آنے والا تھا شیئی پوچھتی ہے کہ ہمیں وہاں کا انیوٹیشن کارٹ کیسے ملے گا اور جیسی کیسے بتاتی ہے کہ پھر تو تمہیں چوچو کو مسکر لگانا ہوگا سب سے پہلے تو اس کا دیا ہوا کانگ کمپلیٹ کرو شیئی شینگ مینگ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور لیزے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے شینگ پوچھتا ہے کہ تمہیں بڑی سو سے ہی آئی تھی نائنی پول کر وہاں سے چلے آتا ہے شیئی بھی سوچتی ہے کہ کیا وہ صرف یہاں پہ یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا چوچو لیزے کو کہتی ہے کیا بات پہلے تو تم کم نے بہت کم آتے تھے بات آج تم کچھ زیادہ ہی نہیں آنے لگے چلو تو اب تمہیں میرے برڈے پارٹی میں بھی آنا ہے انیسے فورسلی انیوٹیشن کارٹ دے دیتی ہے لیزے سے دینر پہ بھی بولاتا ہے یہ بول گے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیزے کا ڈرائیور جو کی شیئے کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا یہ سے بتاتا ہے کہ اس نے ہوتل کا کوئی روم بک کیا ہے وہ رات کو یہی پہ رہے گی اور میں نے اس روم میں کچھ لڑکوں کو جاتے دیکھا یہ سنتے ہیں لیزے تو روم کے لیے بھاگ لیتا ہے یہاں پہ ایک لڑکا کھانے کا سمان دینے آیا تھا یعنی شیئے سے کہتا ہے کہ تم روم بک کیسے کر سکتی ہو تم یہاں کے امپلائیور تمہیں اپنی ان ہوتل کی ریپوٹیشن کا بھی دھیان رکھنا چاہیے شیئے کہتا ہے کہ کیوں مجھے جوچو کا کام کرنے کے لیے صرف یہاں پہ روم بک کیا ہے اس میں مجھے ریپوٹیشن کے پر میں کیوں سوچنا چاہیے اور اب لیزے کو پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کام کے ویسے رکی ہے اور وہ لڑکی یہاں پہ سروی سے کھانے کا سامان دینی آئے تھے انشی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا میں یہاں پہ ہوں کیا تم میرے اوپر نظر رکھ رہے ہو لیزے ان باتوں کو یاد کر گی کہ اس کی موم کی ڈیت کے بعد اسے ماں پہ اکیلے رہنا پڑا اسے لیزی کے لیے شیئے کے لیے کافی برا لگتا ہے انی اس سے پوچھتا ہے کہ تم جرمنی میں کافی اکیلے رہتی ہوں گی نا شیئے کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے کامتے کرنے کو تب ہی اس کے پاس انویٹیشن کارڈ دیکھ لیتی ہے جو کی پارٹی میں جا کے شیننن مینگ کو ڈونڈنے کا ایک مات سہارا تھا یہ اسے اپنے ساتھ ڈرنگ کرنے کو پوچھتی ہے یہ اسے کہنے پہ مان جاتا ہے لیکن شیئے خود اپنے لیے اسے فتی سے ڈرنگ کرتی ہے ان لیزے سے کہتا ہے کہ زیادہ ڈرنگ لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی نا کی ضرورت ہو تو مجھے بول دینا اگر تمہیں اسے انویٹیشن کارڈ کی ضرورت ہو تو مجھے بول دینا اور اگر تمہیں آگے سے کوئی بھی روم بک کروانا ہو تو مجھے بول دینا یہ سب بول کے یہاں سے چلا جاتا ہے شیئے اپنا ٹاس کمپلیٹ کر کے سارے ریپورٹ چوچو کو دے دیتی ہے چوچو اسے کافی امپریس تو ہوتی ہے لیکن اسے نوکری سے نکال دیتی ہے شیئے اس کا ریزن پوچھتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا پرسنل معاملہ ہے سب کیوں سے جانے کے بعد شیئے پوچھتی ہے کہ یہ سب تم شاید اس لئے کر رہی ہو نا کیونکہ تم لیزے کو لائک کرتی ہو تو یہاں پہ انکل آ جاتے ہیں جو چوچو اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ اچھی امپلوئی ہے تمہیں اسے نکالنے نہیں چاہیے اس اچھا ہے تو اسے میری اسسٹنٹ بنا دو چوچو اس پہ مان جاتی ہے اینیوار لیزے کو بتاتی ہے کہ اسے ناکری سے نکال نہیں پائی بکوز جب لیزے اسے ملنے کے لئے گیا تھا تو اس نے اسے شیئے کو نکالنے کے لئے ہی بولا تھا چوچو نے اس کا ریزن پوچھتا تو لیزے نے کہا تھا کہ دیکھ لو اگر وہ آئی تو پھر میں نہیں آنگا لیکن اب شیئے اور ڈینجر میں آ گئی تھی انگل کی اسسٹنٹ بن کے کیونکہ انگل نے شیئے کے اوپر نظر رکھنے کے لئے اسے اپنا اسسٹنٹ بنایا تھا بکوز اس شک تھا کہ وہ لیزے کی انڈر کام رہ کے انپیو پر نظر رکھ رہی ہے ہامنگ کا لو فم بھی چوچو کے پاپا کے کانٹریکٹ میں تھا سوری کانٹریکٹ میں تھا اس لئے شیئے اسے بولتی ہے کہ وہ اسے اس پارٹی میں لے کے جائے یہ سے بون کرتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن شیئے نہیں مانتی لیزے روک کلائمبنگ کی پریکٹس کرتا ہے ہمیشہ کی طرح یہ اب کی بار بھی سفل نہیں ہو پاتا ہے نیچے گئ جاتا ہے یہ شیئے کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے انکل کتنے زیادہ بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کی آب بیتی تھی اس کے پاپا نے مرنے سے پہلے سے بتایا تھا کہ انہوں نے صرف ایک پرسنٹ ان کے انکل کو دیا ہے برد جب یہ ہسپیٹل میں پہنچا تھا تو اس کے پاپا کی ڈیت کے بعد وہ ایک پرسنٹ ٹین پرسنٹ میں بدل گیا تھا کیونکہ اس کے انکل نے یہ لکھ دیا تھا اور اس کے پاپا کو مار کے ان کا تھاملیاں پہ لگوا لیا تھا اب یہ انکل اسے بولتے ہیں شیئے کے اوپر نظر اتنے کے لیے شیئے ہامنگ کے ساتھ اس پارٹی میں آ جاتی ہے اندھر ہامنگ سے الگ ہو جاتی ہے جہاں پہ لیزے سے دیکھ کے میسج کرتا ہے کہ تمہیں تاں پہ کسی نے انوائٹ نہیں کیا تھا یہاں پہ اس کے انکل بھی آ جاتے ہیں اس لئے شیئے پہ میسج کرتا ہے کہ میرے انکل کو تمہیں یہاں پہ دیکھ کے اچھا نہیں لگے گا یعنی کہ انہیں اس پہ شک ہو جائے گا شیئے کہتے ہیں کتنی ٹینشن ہے تو تم ہی کچھ کرو انہیں اپنے انکل کو ہاں سے تھوڑے دور جانے میں شیئے کی ہیلپ کرتا ہے فائنل یہاں پہ شیئے کو اچھین ہینڈ مینگ مل جاتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہیں ان دونوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں یہ وائن این آرٹ سے کچھ پیسے کھمانے کی بات کر رہے تھے ہامنگ کو شیئے جب اس پارٹی میں نہیں نظر آتی تو اس پہ فون کر دیتا ہے جس کے ہوا سے انہیں پتہ چل جاتا ہے انہیں شیئے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں باکتے ہیں اس کا سینڈل یہاں پہ رہ جاتا ہے لیکن اسے اٹھانے کا ٹائم اس کے پاس نہیں تھا چین ہینڈ مینگ یہاں پہ آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی شیوز نہیں تھا بکوز گوتو لیزے نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا جو کہ اب اسے پینا دیتا ہے انہیں اسے اپنے انگل کی نظر سے بچا کے چھپا دیتا ہے چین ہینڈ مینگ کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے ہی چوچو کی پاپا اس کے برڈے کے بارے میں ناؤنس کرتے ہیں کہ اب اپنی بیٹی کے لئے ایک بہت بڑا گفت لائے ہیں لیکن جہاں پہ یہ گفت رکھا تھا وہیں پہ دونوں چھپے ہوئے تھے لیزے کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا تمہیں بچانے کے لئے کر رہا ہوں انہیں اسے کس کر لیتا ہے جسے سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں چوچو کو تو بہت زیادہ پورا لگ رہا تھا انہیں اس کے برڈے پارٹی میں اپنی گرل فرنڈ کا اناؤنس کرتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں جس پہ سب ہی کافی حیران تھے شی سے تھینکس بولتی ہے لیکن لیزے اس پہ کافی غصہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بڑا خطرہ تھا تم اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی ہو شی اس کا مطلب پوچھتی ہے دن لیزے اس سے بتا دیتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے کہ شی اپنی میموری لوز کیسے فیکٹنگ کر رہی ہے ان یہ بھی کہ شی کو اس پہ شک ہے کہ اس نے اس کے پاپا کا مرڈر کیا ہے شی بھی کہتی ہے کہ جب تمہیں اتنا سب کچھ پتا چلی گیا ہے تو بتاؤ کہ تم نے میرے پاپا کو کیوں مارا تھا لیزے بتاتا ہے کہ وہ یہ نیوز سن کے صرف کمپنی کے پاس آیا تھا لیکن یہاں پہ اس نے شی کو پاپا کو دیکھا تھا جس کی ہیلپ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن یہ کود گئے تھے این ایک صاف ستری سوسائیٹی شی کہتے کہ ہاں ویسے بھی اس پہ تمہارا سائن نہیں تھا کونٹریکٹ پہ ان جس دن وہ کونٹریکٹ سائن ہوا تھا اس دن ان رات تو تم میرے ساتھ تھے بر پھر بھی شی کے لیے ہوسیان ہوتل میں رہنے والا ہر ایک انسان شک کے دائرے میں تھا اس سے بتاتی ہے کہ اس کونٹریکٹ پہ شینن مینگ کا سائن تھا جسے میں میں نے تمہارے انکل کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ آرٹ اور وائن سے پیسے بنانا چاہتے ہیں لیزے اسے اپنے ہوتل کے معاملے سے دور رہنے کو بولتا ہے یہ سر نے پرائیویٹ میٹرز میں سے انولد نہ ہونے کے لیے بولتی ہے اس سب کو بولانے کے لیے شی تھوڑی ڈرنگ کرتی ہے اور اس طرف ہاو مینگ کافی زدہ کنفیوز تھا کہ یہ شیئی نے کیا کیا ہے اور وہ کہاں پہ ہے لیزے اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ پہ صرف اس لے یقین ہے کیونکہ ان کونٹریکٹ پہ میرا سائن نہیں تھا لیکن شیئی کہتی ہے کہ نہیں اس دن اور رات کے ویسے جو ہم نے ایک ساتھ بتایا تھا اور چیس نیٹ کی وجہ سے اور اس پکچر کے وجہ سے اور میں تمہیں پورا جھوٹ بھی نہیں بولا تھا مجھے سچ میں بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی اور جب میری وہ بیماری ہٹی تو مجھے ہر ٹائم اپنے پاپا یاد آتے تھے اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کی موت کا گرن ضرور پتہ کروں گی انہیں اسے بھی نشے میں ہی بول رہی تھی ان دنوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شیئی پارٹی میں صرف اس لیے آئے تھی کہ وہ لیزے کی گرل فرنڈ ہے انہیں لگ رہا تھا کہ شیئی صرف لیزے کے لئے کام کرتی ہے اور ان کے اوپر نظر رکھتی ہے شیئی جب اگلے دن اٹھتی ہے تو لیزے نے اس کے لئے بریفاس بھی تیار کر دیا تھا یعنی اس کی پوری خاتداری کر رہا تھا اس پر شیئی بھی کہتی ہے کہ مرسات اتنا اچھا برطام تم اس لئے کر رہے ہو گا کہ مجھے جلدی سے یہاں سے بھگا سکو لیکن لیزے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے بھگا سکتا ہوں اب تو تم میری گرل فرنڈ ہو شیئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میں نے تمہیں ڈمپ کر دیا لیکن لیزے کہتا ہے کہ ہم نے کھلی تو اپنی ریلیشنشپ پبلک کی ہے اگر آج ہی ہمارا بریک اپ ہو جائے گا تو سب کم پہ شک ہو جائے گا اس لئے کچھ دن ایکٹنگ کرتے ہیں لیزے کہتا ہے کہ اب ہوتل میں سب کی نظر ہم پہ ہی ہوگی اس لئے تھوڑی اچھی ایکٹنگ کرنا جیسے کا بغیرہ کو جب پتا چلتا ہے کہ شیئی کا ڈرائیور کے ساتھ نہیں لیزے کے ساتھ افیر ہے تو یہ سب شوق ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ انکل کی اسسٹینٹ بھی آتی ہے جو کہ شیئی سے پوچھتی ہے کہ ہم سبھی کافی ایکسائیٹڈ ہیں جاننے میں کہ تم نے آخر لیزے کو بتایا کیسے شیئی نے بتانا سٹارٹ کرتی ہے ہن جو طرف انکل بھی لیزے سے یہی کوشن کہتے ہیں لیزے کہتا ہے کہ جیسے ہی کہ آپ کو ہم دونوں کی ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چلی گیا ہے تو پلیس آپ مجھے اسے میری آفیس میں ہی واپس بھیج دیجئے اب انکل اسے منا تھوڑی نہ کر سکتے تھے لیزے بتاتا ہے کہ ہم دونوں تو دو سال پہلے ہی ملے تھے بیٹ کسی ایکسیڈنٹ کے ویسے اس کی آداز شلی گئی تھی جو کہ اب جب دوبارہ آئی ہے تو وہ میرے پاس واپس آگئی اور جس طریقے سے ملنے کا سین یہ بتاتا ہے بلکل وہی ساری بات شیئی ان سب کو بتاتی کہ وہ مانٹین پہ کیسے ملے تھے اور ثبوت کے طور پر اپنی ایک پکچر بھی دکھاتی ہے اب ان دونوں کو جب سیم ڈیٹیلز ملی تھی تو یہ پکہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں ریلیشنشپ میں ہیں جو کہ دو سال پہلے ملے ہوں گے بیٹ پھر بھی انکل کا شک پوری طرح سے دور نہیں ہوا تھا چوچو بھی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ دونوں کب سے ریلیشنشپ میں ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ ہم دو سال پہلے سے اب چوچو اور کیا بول سکتی تھی اس لئے صرف اتنا بولتی ہے کہ میں تو اس بات سے ناراض ہوں کہ تم نے مجھے تک نہیں بتایا میرے برڈے کوئی میرے برڈے والے ہی جگہ چنی اپنی اناؤنسمنٹ کرنے کے لئے میرے سارا برڈے خراب ہو گیا لیزے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس لئے میں تمہیں لنچ پہ لے کے جاؤں گا تب اس کے پاس شیع کا میسیج آتا ہے کہ مجھے ہاں پہ سب بوچھ بوچھ کے پریشان کر رہے ہیں پریز مجھے لنچ کے بھانے سے ہاں سے لے جاؤ لیزے سے منع کر دیتا ہے ان دونوں کو چیٹنگ کرتے ہوئے چوچو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنے آپی لیزے کو منع کر دیتی ہے کہ مجھے کچھ اور کام یاد آ گیا ان کے اس ہٹل میں یہ لنچ پہ جاتے ہیں جہاں بھی میٹرینے ایسا کھانا سرف کرتا ہے جو کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا تب یہاں پہ انکلان اس کے اسسٹینٹ بھی آ جاتے ہیں انکل کہتا ہے کہ یہ کھانا تو لیزے کو بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن لیزے کہتا ہے کہ یہ تو میں نے شی کے لیے آرڈر کیا ہے ان شی کو اپنا ناپسند کھانا کھلا دیتا ہے شی بھی اس کا بدلہ لیتی ہے ان انکل انٹی کے سامنے اسے بھی کھلا دیتی ہے بلکہ یہ تو اس میں اور بھی زیادہ مرس مضالے ڈال کے اسے کھلا رہی تھی جو کس سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن ناٹک تو کرنا ہی تھا گرل فرنڈ بورفرنڈ بننے کا انہیں یہاں پہ چوچو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے شی نے ان کے میٹنگ میں سنا تھا کہ یہ تین بجے کئی پہ ملنے والے ہیں جسے ابھی ڈیڑ گنتا باقی تھا برد تب ہی آپ چوچو اسے بات کرنے کے لیے آ جاتی ہے انہیں کسے آتی ہے اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے فرنڈ سینکیو